ہلو فرنس ویلکم ٹو میرے چینل ہے سلوشن ویڈیو تو آج میں لے کے آئے ہوں ایک اور نیا ویڈیو تو اس سے پہلے سب سے پہلے کیا کریں گے آپ لوگ جائیں گے میرے چینل پہ اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے اکے اور اس کے بعد بیل کا ایکن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے اکے تو یہ بہت ضروری ہے اکے تو یہاں پہ ہم ہیکٹ کرنے والے ہیں ایک نیا ہیکٹ تو اس کے لیے آپ پلیز ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بالوں کو گیلا کر لیں گے کافی لمبی لیند ہے اور ایک دم چینج کرنے والے ہیں یہاں پہ کیا کریں گے تو اس سے دیکھتے رہیے اور میں بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ابھی تک میرے جو انسٹرگرام پہ پیج ہے اس کو اگر آپ نے فولو نہیں کیا ہے تو پلیز جائیں اور فولو کر دیں تاکہ جو بھی میں نئے اپ ڈیٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو پتا چلتا جائے نیا ویڈیو ڈالتا ہوں نئے پکچرز ڈالتا ہوں کافی ساری چیزیں ہم اپلوڈ کرتے ہیں اپنے انسٹرگرام پہ اور میں کافی سارے لوگوں سے انٹریکٹ بھی ہوتا ہوں بات بھی کرتا ہوں انسٹرگرام پہ چیٹنگ بھی کرتا ہوں جن لوگوں کو بھی کوئی questions ہے email کرنا نہیں آتا ہے تو وہ لوگ میرے انسٹرگرام پہ جا کے میرے سے بات کر سکتے ہیں اوکے تو اس سے پہلے جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوگا تو ہم haircut پہ آ جاتے ہیں haircut کے سب سے پہلے میں sectioning کرلوں گا sectioning بہت ضروری ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا fast forward لے کے جاؤں گا ویڈیو تاکہ آپ لوگ سمجھ پھائیں کہ sectioning کیا ہے haircut کیا ہے تو میں بالو کو یہاں پہ اچھے سے پہلے گلہ کرلوں گا پہلے گلہ کرلوں گا اس section میں اس احیقت میں sectioning بہت ضروری ہے sectioning ہم different کرنے والے ہیں تو آپ لوگ دیکھئے گا کس طریقے سے میں sectioning کرتا ہوں ایک sectioning کا ویڈیو جو ہے ہمارے پاس clip پلک سے ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اوکے دھیان سے دیکھئے گا تو میں یہاں پہ sectioning پہلے کرلوں اوکے اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گا ہم لوگ تو section میں کیا ہے actually لمبے بال ہے تو مشکل آئے گا آپ کو particular section نکالنے میں تو یہاں پہ میں نے ایک front پہ section نکالا ہے اس کو clip کر دوں گا اوکے الگ الگ sectioning کروں گا back میں بھی کیونکہ sectioning main ہوتی ہے ہمارے haircut میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں clip لگا رہا ہوں اس طریقے سے clip لگا لوں گا میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں sectioning آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ اس haircut میں sectioning کافی must ہے اوکے تو یہاں پہ haircut میں sectioning بہت زیادہ must ہے تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو لمبے بالوں میں haircut کرنے کے لئے جو sectioning یا وہ نکالنا ہے اب دھیان سے دیکھئے گا میں section نکال کے اس کو clip کر رہا ہوں کیونکہ لمبے بال ہیں تو تھوڑا سا ان کو handle کرنا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ اس لئے میں ان کو particular clips لگا کے ان کو ٹائی کر رہا ہوں تاکہ یہ نکلے نہیں اور یہ اپنی جگہ پہ بنے رہیں اوکے اور یہاں پہ ایک چیز اور میں بولوں گا جن لوگ میرے چینل پہ نئے آ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو جائیں اور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن مل پائے تو بیل کا آئیکن ضرور دبائیں اور میں ایک چیز اور بتاؤں گا جن لوگوں نے ابھی تک میرا انسٹاگرام فولو نہیں کیا ہے پلیز انسٹاگرام فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور میرا جو سیکنڈ چینل ہے اس کے بارے میں جن کو نہیں پتا ہے وہ بھی جائیں دسکرپشن میں اس کا بھی لنک دیا ہوا ہے اوکے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے بیک کے ہیئر جو لیے ہیں اوپر اوکے میں دوبارہ سے سیکشننگ دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بال دکھ پائیں یہاں پہ لے کے جا رہا ہوں اس طریقے سے مجھے بال کاٹنے ہیں اوکے اتھیان سے دیکھئے گا دوبارہ سے سائیڈ والے سیکشن لے رہا ہوں تو اسی طریقے سے کاٹنا ہے اسے بھی تو بال گیلے کر لے پلیز تو یہاں پہ پتہ چلنے والا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو سیکشننگ جتنا دھیان سے دیکھیں گے کہ میں نے کیسے نکالا ہے سیکشننگ بہت زیادہ ضروری ہے important ہے اس ہیکٹ میں تو میں آگے ہیکٹ کی طرف بڑھتا ہوں میں نے بیچ میں تھوڑا سا clip ڈالا ہے ویڈیو میں تھاکہ سیکشننگ میں آپ کو problem نہ آئے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ابھی میں نے لائن نیو گائیلین بنایا اس کو دیکھتے ہوئے کاٹ دوں گا اور باقی کے بال لے لوں گا باقی کے بالوں کو بھی اسی طریقے سے مجھے کاٹ لینا ہے دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھئے گائیلین دیکھا میں نے اور باقی کے بال بھی کاٹ دیئے اسی طریقے سے مجھے سائیڈ والے بال بھی کاٹنے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھتے رہیں گے ہیکٹ کو تو جتنا بھی problem ہے وہ clear ہو جائے گا اس ہیکٹ میں کہ لمبے بالوں کو کیسے کٹ کیا جاتا ہے یہ advance ہیکٹ ہے تو advance ہیکٹ کو تھوڑا سا different way سے ہی دیکھیں کیونکہ ہم different طریقے سے ہی کر رہے ہیں اس کو تو میں نے تھوڑے تھوڑے بال جو ہیں وہ کاٹے ہیں جو extra weight تھا اس کو نکال دیا ہے ابھی میں اس کو کر رہا ہوں one length one length کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ایک proper guideline ہم بنا سکیں ایک proper measure line بنا دیا ہے create کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم ان کو کر لیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے front والے hairs پہ back کے hairs ہو چکے ہیں تو میں نے side والے بال کھول لیے ہیں side والے بالوں کو گیلا کر لوں گا جتنے بال گیلے ہوں گے اتنے اچھے کٹیں گے میں نے guideline لیا side والے بالوں کو بھی اسی طریقے سے پہلے ہم state کر لیں گے state parameter line بنا لیں گے جو extra weight اس کو نکال دیں گے and then اس کے بعد بالوں کو کٹیں گے اسی طریقے سے اسی طریقے سے میں نے haircut کو لیا ہے اوپر کی طرف میرا جو section ہے وہ ہے اوپر کی طرف وہ دھیان سے دیکھتے ہوئے آپ کو کٹ لینا ہے جیسے ہی وہ side ہو جاتا ہے تو میں other side پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ بھی مجھے comb کرنا ہے client کا head tilted رہے گا جتنے tangles ہیں اس کو نکال لوں گا میں بال گیلے کر لوں گا guideline میرے پاس پیچھے والے بالوں میں ہے اور ریڈی guideline دیکھوں گا and cut کر دوں گا پھر سے دیکھئے گا دھیان سے ہم کس طریقے سے ان بالوں کو کٹ رہے ہیں میں اوپر لے کے گیا just see it یہ guideline دیکھا میں نے اور کٹ دیا extra hairs کو اوکے اب میں آ جاؤں گا top کے portion میں جو کی ہے front کے بال ان کو لے کے جاؤں گا آگے کی طرف وہاں پہ مجھے measure کرنا ہے کہ مجھے کتنا flex front کے hair کتنے short کرنے ہے تو سب سے پہلے میں نے بالوں کو گیلا کیا کوم کر لیا سارے tangles نکال دیئے and then اس کے بعد میں نے ان کو ایک section مجھے measure کرنا ہے client سے پوچھنا ہے کتنا کاٹنا ہے تو اتنا ہی اس کو کٹ کر لوں گا and then یہاں پہ دیکھئے گا دیان سے اوکے تو یہ مجھے guideline اتنا ہی رکھنا ہے اس میں زیادہ لمبے بال رکھنے client کو تو ہم زیادہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ short نہیں کر رہے ہیں اوکے front کے hairs ہو جاتے ہیں تو میں ابھی back کے section پہ دھیان دوں گا اس کے بعد جو چھوٹے بالوں اس کو بھی آپ مجھے 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 کرنا ہے آگے والے بالوں کے ہمارے پاس already guideline ہے اس کے ساتھ ہی کاٹنا ہے مجھے اس کو بھی اوکے جتنے ڈینگلز ہیں وہ نکال لیں دھیان سے آپ دیکھیں guideline اگر مل جاتا ہے تو extra hairs کاٹ دیں ہمارا haircut almost complete ہو چکا ہے اس کے بعد میں کر درائر کرنے کے لئے سب سے پہلے میں بلاس ڈرائی کروں گا بالوں میں پھر اس کے بعد ہم کر لیں گے ٹانگ سیٹنگ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے بلاس ڈرائی کیسے کر لوں گا section by section کریں پلیز یہ جو بھی ہم part کرتے ہیں اچھے سے ڈرائی کریں تاکہ section by section ہم جلدی اس کو ختم کر سکیں اوکی تو اس کو تھوڑا سا فاس فور کریں گے اس ویڈیو کو یہاں پہ تاکہ جو ڈرائی ہے وہ 100% بلاس ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم کریں گے tonk setting tonk setting میں تھوڑا سا different دکھاؤں گا کیونکہ arm curls جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اوکی یہاں پہ section کر لیا میں front ڈرائی کر کے باندھ دیا ہے top of the ear section لیا ہے میں vertically section لوں گا یہاں پہ جس میں tonk کر نا اکدم پتلا section میں نے tonk کو لیا 180 پہ اس کو heat کیا دن اس کے بعد roots کے پاس سے start کرنا مجھے rotate کرتے جانا اور move کرتے جانا باہر کی طرف تو اس طریقے سے ہم curls add کرنے والے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا آپ کہ یہ curls آپ کو پسند آئے ہیں اگر ہم بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر طریقے سے پرٹیکولر وے سے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے اور ایک چیز بتاؤں گا جو بھی ہم پردکس یوز کرتے ہیں جو بھی ہم اپنے ٹولز یوز کرتے ہیں چاہے وہ ٹونگ ہے کوم ہے سیزر ہے تو آپ لوگ وہ کھری سکتے ہو آن لائن جا کے ایمازون پہ اس کے لنکس جو ہیں وہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں میں نے دیئے ہوئے ہیں آپ جائیں اور خرید یں وہاں پہ اکی یہاں پہ پہ میں نے کیا ہے بالوں کو اچھے سے کر سارے بالوں کو اسی طریقے سے کر کر دینے اور یہ پرمن اینٹ رکھنے آپ اس میں کیا کر سکتے ہو بعد میں ہیر سپری بھی کر سکتے ہو تاکہ جو کلائنٹ کو اگر ہیر کر رکھنے ہیں کافی دیر تک آئی میں آل موسٹ دو سے تین دن تک ایسے رہیں تو اس کو ہیر سپری ایڈ کر دیجئے آپ اور واش نہ نہ یہ بتا دیں بال گلے نہیں ہونے چاہیے تو ایسے ہی آل موسٹ رہیں گے دو سے تین دن تک اگر آپ ساتھ میں ہیر سپری یوز کرتے رہیں گے تو ایڈ کرل کے بعد آپ ہیر سپری لگا دیں یہ ہیر کٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ای تنک آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا میں کیا بھی اسی ہی کٹ میں دکھائے گیا ہے کتنے ازلی آپ ایڈ کر سکتے ہو کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس میں ماسٹر ہونا پڑے گا ایک سے دو بار اور آپ کو یہ کرل آ جائیں گے اور جن لوگوں نے ابھی تک مجھے میرے سیکن چینل پہ فولو نہیں کیا ہے پلیز ویڈیو کے اینڈ میں سکرین کے اوپر آئے گا میرا سیکن چینل کا لنک آپ جا کے دیکھیں اور میرے سیکن چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں وہ ہمارا بیک اپ چینل ہے یہاں پہ میں ہیر سپری کر رہا ہوں بالوں میں تا کہ بال جو ہیں وہ طریقے سے رہیں اوکی تو یہاں پہ میں اوپر والے بال بھی الگ سے لے رہا ہوں اور اچھے سے ڈرائر کر رہا ہوں ڈرائر کرنے کے بعد یہاں پہ ٹانگ کر رہا ہوں تو میں جو سپری یوز کر رہا ہوں وہ ٹریس میں کا ہے اور آئی ڈون نو ابھی نے بہت اچھا ہولڈنگ ہے اس کا ہولڈنگ جو بتایا ہوا ہے یہ فور نمبر ہے فور نمبر مطلب فائیو نمبر کے قریب ہے تو سپر ہولڈ بول سکتے آپ اس کو کہ جہاں بھی آپ لگائیں گے اگدم وہیں پہ بال رک جائیں گے ہولڈ کر لیں گے اوکی تو یہ سپری اتنا سٹرونگ ہے تو اس کو روٹس میں زیادہ نہ یوز کریں دور رکھیں روٹس میں صرف ہیر میں یوز کر رہا ہوں اسی لیے اوکی جیسے ہی ٹاپ کے ہیرز ہو جاتے ہیں ایک لاس سیکشن بچتا ہے ہمارے پاس اس کو بھی میں دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے کر 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 دوں گا یہ روٹس کر رہا ہوں دیکھ آپ دھیان سے تاکہ ایک اچھا پروپر لک آپ آئے کر کا یہ نہیں کہ ہمارے کر دکھ رہے ہیں اوکی وہ ان کر الگ ہوتے ہیں یہ روٹس کر الگ ہوتے ہیں تو ہم روٹس سے سٹارٹ کر کر رہے ہیں یہ پر اور فرنٹ کے ہیئرز میں بھی آپ کر سکتے ہو بات میں نے اس میں کیا کیا ہے میں نے اس میں بالوں کو میں نے اس میں بالوں کو کیا کیا ہے فرنٹ والے ہیئرز کو ٹائی رکھا ہے راؤنڈ کر کے تاکہ یہ جب سائیڈ پارٹیشن کریں گی تو اچھا دکھے گا ان کے بال کہ ہمارا جو کر ہو چکے آپ اس کو کھولیں گے نہیں یہ کر ایسے ہی رہیں گے آٹی فیشل کر دکھ رہے ہیں تو اس کو ایسے ہی رکھنا ہے کلائنٹ کو ایسے پسند ہے تو depends سم کلائنٹ اس کو اپن کر لیتے ہیں سم کلائنٹ کو ایسے ہی رکھنا ہوتا